تو میں ہوں آپ کا اپنا مہتاولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاول بلوگز تو دوستو امید ہے تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو طالب بھائی میرے ساتھ ہے ہم لوگ کل سائیکل وغیرہ لے کر آئے اور آپ دوستوں نے دیکھا ال سی ڈی وغیرہ لے کر آئے وہ بھی آپ نے دیکھی تو کل جو مارکیٹ ہم نے گھومی وہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے تھوڑا بہت ڈیمیج ہو جاتا ہے سامان یا تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو اسے وہ ریپیئر کر کے مارکیٹ میں فردر سیل کرتے ہیں تو کل آپ نے مارکیٹ دیکھی اور کل مارکیٹ جانے سے پہلے ایک چیز تو کل مارکیٹ جانے سے پہلے جو ہے نا ایک چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی وہ میں نے دکھائی نہیں پھر لینا کینسل ہو گئی ہماری میں جانا تھا تو ہم جا نہیں پائے پھر ہم مارکیٹ گئے آج طالب بھائی اور مجاہد بھائی گئے تھے میں تو نہیں جاؤ سکا تو طالب بھائی اور مجاہد جا کر جو نے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے طالب بھائی نے تو پہلے بتا دیا ہے اگر کسی دوست نے سن لیا ہے تو گڑ ہو گیا ادھروائی سسپینس ہے سوری تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی نئی چیز ہمارے پاس کیا آئی ہے تو طالب بھائی آپ کچھ کہو گے کل مارکٹ چلے تھے وہاں پہ لوگ کیسے دیکھ رہے تھے ہمیں جب ویڈیو بنانے کے دیمتے دیکھ رہے تھے لوگ مگر پھر بھی پھر بھی انہوں نے دیکھا تو یہ ویلوگ ہے کافی لوگ انہوں نے ملے انہوں نے چینل سبسکرائب بھی کیا ہاں بہت تو انہوں نے کیا اور انہوں نے بتایا آپ نے جو ایسا چلو دیکھیں آجی ابھی یہ جو چیز لے کر آئے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ آپ کو خوبصورت لگے گی اور دعا کریں انشاءاللہ تو مجتبہ کی سائیکل آپ لوگ کو بتا ہے مجتبہ سائیکل کیسی ہے تمہاری بہت اچھی ہے چلو دکھاؤ دوستوں کو سائیکل تو چلیے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے نئی چیز کیا آئی ہے سائیکل بھی مجتبہ کی دیکھتے ہیں مجتبہ بھائی بڑا خوش لگا پڑے صبح اسکول بھی اسکول سائیکل پہ گئے دے مجتبہ زور سے بات کیا کرو اچھا ہاں آپ سکول سائیکل پہ گئے دے سائیکل چلا لیتے ہو نا ابھی ابھی چلا لیتے ہو تو مجتبہ کی سائیکل کری بھی ہے بھائی مجتبہ آج جو اپنی سائیکل پہ سکول گیا تھا بسٹ آف لک مجتبہ اور نئے مہمان طالب بھائی سائیکل کی خوشی کو انہوں نے کھایا پیا ہے اس نے جو بوتل پیا ہے اور اس نے جو پیا ہے اس نے جو اس نے جو پیا ہے شکا اور اس نے نصوار کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہےنا بھائی نصوار کا مزدور بندا ہے نصوار کا جو ہےنا تھوڑا سا عادی ہے آرہاں دکھائیں بکری جی چیز لے کر آو باہر لے کر آو تو بھائی سہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یار یہ اگر آپ دیکھیں ما شا اللہ بہت ہی زیادہ گلابی گوٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت گلابی گوٹ لے کر آئے مجاہد بھائی تو میں آپ دوستوں کو نا بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں گوٹ کے جو ہے نا جو بھی مطلب سنس ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کتنے کیلئے تمام طرح چیزیں میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں تو بھائی صاحب یہ ہے مجاہد بھائی کی بکری ما شاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کان طالب بھائی کان دکھاؤ پہلے کان اوپر کرو ما شاء اللہ یہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت دیڑھ فٹ کان ہے ما شاء اللہ خوبصورت پیور گلابی نسل کی بکری ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں اس کا حیوانہ تو ما شاء اللہ بڑی خوبصورت حمل میں ہے تو بھائی جان یہ جو ہے نا بکری حمل میں ہے ایک مہینے کی ہے نا ایک مہینے کی اس نے بتایا کہ حمل میں ہے ما شاء اللہ ایکٹیو بکری ہے ایکٹیو بکری ہے طالب بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار میں نے بھی ابھی دیکھی ہے بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ مجاہد بھائی لے کر آئیں تو یہ اگر آپ تھن وغیرہ دیکھ لیں ماشاء اللہ کتنے پیارے تھن ہیں انشاء اللہ یہ 3-4 مہینے کے بعد یہ بیائے گی تو اس کے جو ملہ بیبیز آئیں گے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو ماشاء اللہ یار گود ہو گیا طالب بھائی کتنے کیلئے یہ لیے شکتیس کی چھتیس ہزار روپے گی ماشاءاللہ اور دودھ کا اس نے کچھ بتایا کہ کتنا دے گی ماشاءاللہ جو اس نے جو اسو بتایا نہیں ہے مگر یہ اس نے بتایا تو جو اسو یہ حمل میں ایک مہینہ ہو ہے اس کو صحیح صحیح حمل میں ایک مہینہ ہو گیا ملکہ چار میں مہنگے ملتا ہے کراچی سے لینا جو ہم لوگ کا گلتی ہے مگر لیا کیا کرے نہیں ویسے یہ چھتیس ہزار میں ہے سفتی بکری ہے میں تو چینل پہ کہہ رہا ہوں بلکل سارے ایسے کہہ رہے ہیں تو کم ریٹ میں لے کیا ہے مناسب ریٹ میں مل گئی ہے تو پہلے سو ساٹھ بتا رہا تھا ساٹھ ہزار بتا رہا تھا جوڑی کا ایک لاکھ تیس ہزار اس اس کے ایک لاکھ تیس ہزار جوڑی کا اچھا پھر کتنے میں سودا ہوا آپ کا سودا ہوا بس اس نے بولا پچاس ہم نے بولا بھئی نہیں ہے پھر اس نے بولا پنٹالیس ہم نے بولا بھائی پورٹی فائر میں بھی نہیں لیں گے پھر اس نے بولا چالیس چالیس میں بھی نہیں ہوگی ہم نے اس کو تیس کا بولا اس نے بھی آواز بولا بھائی آپ بھی تو بتاؤ لینے آیا ہو ہم لوگوں نے بولا بھائی تیس پھر اس نے بولا بھائی وارے میں نہیں ہے میں نے بولا ٹھیک ہے بھائی میرے ساتھ تھا مجید بھائی ہاں آپ کی چیز ہے وارے میں نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پانچ سو اس کو جو ہے سو چائے کا دیا اور تین سو روپے کرائے رکشے کا چھتیس ہزار روپے ہمیں بکری گھر پہ پہنچی ہے سنتیس میں سنتیس ہزار روپے میں بکری بھائی ہمیں گھر پہ ملی ہے ماشاءاللہ یار ویسے بکری اگر دیکھی جائے پیور وائٹ گلابی نسل کی بکری ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت بکری ہے مجھے تو یار بکری پسند آئی آپ دوستوں نے بھی کومنٹ کر کے بتانے ہیں کہ مجاہد بھائی کو یہ جو بکری ملی ہے یہ مناسب ملی ہے اچھی ملی ہے کیسی ملی ہے جو بھی ہے آپ نے کومنٹ کر کے لازمی بتانے تو یہ لوسن ماشاءاللہ کھا رہی ہے ایکٹیو بکری ہے ماشاءاللہ یار گود ہو گیا میں مطلب طالب بھائی یقین جانیں گے مجھے خوشی ہوئی مناسب ریٹ میں ہم خود گاؤں دیاد کے بندے ہیں مجھے خدا آئیڈیا ہے جانوروں کا آپ نے مناسب ریٹ میں ہی ماشاءاللہ لی ہے اور میں دودھ کی بھی اگر بات کریں نا میں گارنٹی سے کہتا ہوں ڈیڑھ کلو دودھ یہ دے گی ابھی دو بکرے لینا ہے وہ آپ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے بولا تو گاؤں سے دلوائیں گے چلو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلیں گے وہ دو بکرے وہ میں نے دوستوں کو بھی بتایا ہوا ہے کہ پچیس جنوری کو میں گاؤں جاؤں گا میں نے بتایا ہوا ہے دوستوں کو تو پھر میں وہاں سے بکری ارینج کروں بکرہ بھی چاہیے نا بکرے دو بکرے چاہیے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں گاؤں جاؤں گا تو انشاءاللہ دو بکرے ارینج کریں گے آپ دوستوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو دو بکرے بھی جو ہے نا شوق کروائیں گے تو میں نے دوستوں کو طالب بھائی پہلے کہیں بتایا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ چل پھر رہی ہے میں آپ کو دکھاؤں چلا پھر آ کر کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یار آپ جو ہے ایسے روک کے دکھا رہے ہو ماشاءاللہ یار بہت زیادہ خوبصورت بکری طالب بھائی ماشاءاللہ یہ چیکو چیکو کے پیڑ میں سے پتے توڑ کر اپنی بکری کو کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ یار گڑ ہو گیا بڑی خوبصورت بکری لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے یار آپ دوستوں نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ بکری اچھا اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو ہے نا یہ پہلے جمعہ ہمارے پاس ہے یہ جو دنبہ ہے نا اس کا نام رکھا ہوئے ہم لوگوں نے جمعہ خان تو بھائی جان ہمارے پاس آل ریڈی جمعہ خان ہے اور ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ بھی آگئی ہے ہاں یہ واقعی مالمک بندہ ہے گاؤں کا بندہ ہے گاؤں کا بندہ ہے گاؤں کا بندہ ہے یہ بھی بولتا ہے جو ہے سو ماشاءاللہ چھی آگے بتا ہوا بھائی کیسے بھائی بہترین مشاہاللہ یہ بھائی گیم میں لگا ہوا اس بھائی کو بکری مکڑی سے تعلق ہی نہیں ہے یا گیم میں بھائی کہہ رہے یار آپ نے کام ہی خراب کر دیا آؤٹ کر رہا دیا بھائی بکری کیسی ملی ہے بھائی کو ماشاء اللہ بہترین زبردست مطلب پینتیس ہزار میں کیا ملتا ہے یار آج کل کے دور میں کچھ نہیں ملتا ہے یہ تقریباً مال ہے پچاس ہزار کا ساتھی صاحب باتاو بھائی اس کو کھلاو مجھے کیا کھلا رہے ہو بھائی کہہ رہے بھائی دانا وغیرہ اس کو کھلاو مجھے کیا دکھا رہے ہو تو پہلے ہی ہم نے بھائی کی گیم آؤٹ کیا ایدر بھائی بھی اثر ہے ایدر بھائی بڑا استاد بندہ ہے ایدر بھائی خوش ہو رہا ہے اثر ہے تو یار گھڈ ہو گیا ماشاء اللہ لے کیا ہے ایدر بھائی پتی بہت چیاری ہے بھائی فائنلی ماشاء اللہ بھائی بکری لے کر آئے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ والا بھائی پتہ نہیں کیوں اجڑا ہوا چمن لگ رہا ہے پتہ نہیں کیوں کیا وجہ ہے کیا دکھ ہے بھائی کو کیا مطلب پریشانی ہے یار کچھ سمجھ میں نہیں آرہا مجھے باقی رہی بات ہے بکری کی یار بکری گڑ ہو گیا تو یار ویسے بھی نا یہ ہمارے غریب بھائی ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے دوست کہیں گے یار اس کو غریب دیکھ کر تنگ کر رہا ہے مہتاب ایسا تو نہیں ہے نا ہم آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پکی بات ہے دوستوں کو بولو سپورٹ کرو مہتاب بھائی کو مہتاب بھائی کو سپورٹ کرو جیو تو یار بھائی نے بول دیا اب تو سپورٹ کرو تو یار طالب بھائی جو ہے نا اپنی بکری کے ساتھ لگے میں دما دم مست کل اندر یہی سے کھائے گی یہی سے کھائے گی دیکھنا یہی سے کھائے گی یہ چیز اے تری خیرہ تو یار گڑ ہو گیا طالب بھائی تو اپنے شوک کے ساتھ لگے میں تو یار امید کرتے ہیں آپ لوگ کو جو ہے نا یہ ہماری نئی شوپنگ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں گور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے ہوسٹ اور تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ